بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مائی ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میکینکس کا کمپوزیشن آف فورسز کا چپٹر جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ تھیورم جس کا نام ہے لیمڈا میو تھیورم اس کو ہم پروف کرنے جا رہے ہیں ایک بات جو ہے وہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ ایسا تھیورم جس کا کوئی نام ہو جسا لیبنائز تھیورم ہے ویرگنز تھیورم ہے لیمیز تھیورم ہے آئیلرز تھیورم ہے تو ایسے تھیورم جو کسی نام کے اوپر ہوتے ہیں وہ پیپر میں ہمیشہ آتے ہیں سٹیٹ اینڈ پروف تو اس لیے آپ کو ایسے تھیورم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہوتی ہے اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی سٹیٹمنٹ غلط ہے اور آپ نے پروف صحیح کیا ہے تو آپ کا سارا کوئیسشن کروس ہو جائے گا اور نمبر آپ کو ملیں گے زیڈو لیکن اگر آپ کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے پروف غلط ہے تو سٹیٹمنٹ کے آپ کو پھر بھی ایک یا دو نمبر مل جائیں گے تو اس لیے آج کے بعد اس بات کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں فکس کر لیں اپنے دماغ کے اندر کہ جس تھیورم کا نام ہوگا اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہوگی تو لہٰذا لیمڈا میو تھیورم چونکہ یہ ایک نام ہے لیمڈا میو تھیورم تو لہٰذا پیپر میں جب جائے گا تو وہاں پہ لکھا ہوگا سٹیٹ اینڈ پروف لیمڈا میو تھیورم تو آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنی ہے تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لیمڈا میو تھیورم کیا ہے کنکہرنٹ کا مطلب یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کنکہرنٹ فورسیز ایسی فورسیز ہوتی ہیں جو ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہیں مثلا یہ دیکھیں یہ فرض کیا میرے پاس ایک پوائنٹ او ہے یہ فورس اس میں سے پاس کر رہی ہے یہ بھی فورس اس میں سے پاس کر رہی ہے یہ تمام فورسیز جو ہیں یہ ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کر رہی ہیں تو جب تمام فورسیز ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کر رہی ہوں تو ان فورسیز کو ہم کہتے ہیں کہ کنکہرنٹ فورسیز ہیں اب سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا ہے کہ if two کنکہرنٹ فورسیز two کنکہرنٹ فورسیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں فورسیز ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کریں گی if two کنکہرنٹ فورسیز are represented by تو کنکرنٹ فورسز کون سی ہیں ایک لیمڈا او اے ہے اور ایک میو او بی ہے ٹھیک ہے تو آئیے فگر میں ہم ان دونوں فورسز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک فورس ہماری ادھر عمل کر رہی ہے اس پوائنٹ کا نام رکھتے ہیں ایک فورس ہماری او بی کی طرف عمل کرے گی اس پوائنٹ کا نام رکھتی ہے ہم نے او بی اب جو ادھر فورس عمل کر رہی ہے اس کا نام ہے لیمڈا او اے اور جو فورس ادھر عمل کر رہی ہے اس فورس کا نام ہے میو او بی میو او بی ایسے کر کے لکھ لیتے ہیں میو او بی اب دونوں فورسز کس پوائنٹ میں سے پاس کر رہی ہیں پوائنٹ او میں سے پاس کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فورسز کنکورنٹ ہیں دونوں فورسز کنکورنٹ ہیں اور پوائنٹ او میں سے پاس کر رہی ہیں تو ہم نے کیا ثابت کرنا ہے پھر ان دونوں فورسز کا ریزلٹنٹ اب جب ہم نے ایک آرٹیکل کیا تھا ریزلٹنٹ آف کنکورنٹ فورسز تو اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر یہ فورس پی وان پی ٹو پی تری پی سو آن پی این فورسز ہیں اور یہ ایک ہی پوائنٹ میں سے اگر پاس کرتی ہیں تو ان کا ریزلٹنٹ کس کے برابر ہوتا ہے پی بان فورس پلس پی ٹو فورس پلس پی تری فورس پلس سو آن چلتے جاؤ چلتے جاؤ تمام فورسز کو آپ ایڈ کر دیں گے تو ایڈ کرنے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزلٹنٹ آف کنکورنٹ فورسز اور یہاں پہ ہمارے پاس دو کنکورنٹ فورسز ہیں ایک فورس ہے لیمڈا او اے اور ایک فورس ہے میو او بی تو ان کا ریزلٹنٹ جب ہم نکالیں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا دونوں فورسز کے سم کے برابر ہوگا اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان دونوں فورسز کا ریزلٹنٹ کس کے برابر ہے لیمڈا پلس میو ٹائم آف او سی یعنی اگر ہم ان دونوں فورسز کو جمع کرتے ہیں تو ہمارا آنسر کس کے برابر آتا ہے اس کے برابر آتا ہے یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے اس کے بعد where c c کیا ہے c ایک پوائنٹ ہے a b لائن کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک a b لائن آگئی a b لائن کے اوپر ایک پوائنٹ ہے میں نے فرض کر لیا کہ یہ پوائنٹ ہے c where c divide a b such that a c ratio c b یعنی یہ a c ratio یہ a c length ہو گئی یہ c b length ہو گئی a c کس کے برابر ہے mu کے برابر اور c b کس کے برابر ہے lambda کے برابر this is given in this statement تو ہم نے lambda plus mu time of o c یہ جو ہے یہ ہمارا resultant ہوگا right right تو یہ تو تھی statement تو آئیے اب ہم اس theorem کا آغاز کرتے ہیں from figure پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویکٹر o a کس کے برابر ہے ویکٹر o a برابر ہوگا o a is equal to o سے لے کر c تک plus c سے لے کر a تک o سے لے کر c تک plus c سے لے کر a تک میں suppose کر لیتا ہوں اس کا نام number one ہے پھر مجھے o b کی ضرورت پڑھنی ہے تو آئیے اب میں figure میں سے o b calculate find out کرنے کی کوشش کرتا ہوں o سے لے کر b تک کس کے برابر ہوگا o c جما c b یہ line تھوڑی سے ٹیڑی نہیں ہے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں ایسے جی from figure o سے لے کر b تک کس کے برابر ہوگا o c plus c b o c plus c b write write اگر میں آپ سے پوچھوں any problem up to here your answer should be no never not at all اور figure میں آپ دیکھیں sorry figure میں نہیں statement میں دیکھیں مجھے چاہیے lambda o a اور mu o b تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو میں کس سے ضرب دوں گا کس سے multiply کروں گا lambda کے ساتھ and the second one will be multiplied by mu تو آئیے فکرہ لکھتے ہیں multiply one by lambda and two by mu پہلے والی کو lambda سے multiply کرتے ہیں دوسری والی کو mu کے ساتھ multiply کرتے ہیں چلیں جی multiply کریں one کو lambda کے ساتھ تو یہ کیا بنے گی پھر it will become lambda o a will be equal to lambda o c plus lambda c a ہم suppose کر لیتے ہیں اس کا نام number 3 ہے پھر ہم نے جب اس کو mu کے ساتھ multiply کیا تو یہ آیا mu o b is equal to نشان تھوڑا اوپر چلا گیا mu o b is equal to mu into o c plus mu into o c plus mu into c b mu into c b ہم suppose کر رہیتے ہیں this is our number 4 right right پھر تبارہ سنیں یہ دونوں forces concurrent ہیں اور ان کا resultant نکالنا ہے تو forces resultant concurrent ہوں تو ان کا resultant ایڈ کر کے تو اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو ایڈ کریں گے it means that 3 اور 4 کو ایڈ کرنا پڑے گا write down this sentence adding 3 and 4 3 and 4 3 اور 4 کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آیا لیمڈا OA plus مو OB is equal to لیمڈا OC لیمڈا OC plus لیمڈا CA plus مو OC plus مو CB اب دیکھیں مجھے ان کا ارزلٹنٹ چاہیے یعنی ان دونوں فورسز کو جب میں جمع کروں تو میرا آنسر اس کے برابر آنا چاہیے لیمڈا پلس میو ٹائم آف او سی تو آپ ایسا کریں کہ یہ لیمڈا او سی ہے یہ میو او سی ہے دونوں کو آپ اے اکٹھا کریں ایک کٹھا کریں گے تو او سی تو کومن آئے گا نا بریکٹ کے اندر آ رہے گا لیمڈا پلس میو ٹائم آف او سی رائٹ اس کے بعد یہ دونوں ہی کٹھی ہو گئیں یہ دونوں بچ گئیں ان کو علیہ دلہ کر کے لکھتی ہے لیمڈا سی اے پلس میو سی بی مائی ڈیئر سوڈنٹس مجھے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ لیمڈا او اے پلس میو اے بی یہ پوائنٹ ذرا غور سے سننے والا ہے پیئیور فل کنسنٹریشن آن مائی سنٹینسز میرے ورڈز غور سے سننے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے ثابت کرنا ہے کہ ان دو فورسز کا مجموعہ یعنی لیمڈا او اے پلس میو اے بی کا جواب اس کے برابر آتا ہے ٹھیک ہے یعنی صرف اس کے برابر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز پھر میرے پاس نہیں ہونی چاہیے نا تو یہ لیمڈا یہ زیرہ غور سے بیکھے ذرا لیمڈا او اے پلس میو او بی is equal to لیمڈا پلس میو ٹائم آف او سی یہ اس کے برابر ہوگا بشرت یہ کہ if لیمڈا سی اے پلس میو سی بی اگر زیرو کے برابر آجے تو تو میں نے اس کو لیمڈا پلس میو ٹائم آف فور سی کے برابر کر دیا میں نے اب میں نے ہی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ لیمڈا سی اے پلس میو سی بی that is equal to زیرو now we prove this result now we prove this result کس والے result کی بات ہو رہی ہے اس result کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو اب ثابت کرنے والے ہیں کہ یہ زیرو کے برابر ہے write 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 ابھی تک میرے پیارے بچوں آپ نے اس چیز کا تو استعمال کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا given ہے آپ کو given given ہے آپ کو کہ ac ratio cb ac ratio cb کس کے برابر ہے mu ratio lambda کے برابر جب آپ یہ لکھتے ہیں نا 1 ratio 2 تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے 1 over 2 تو ac ratio cb کا مطلب کیا ہوگا پھر ac over cb is equal to mu over lambda cross multiplication کرنے یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا cross multiplication by cross multiplication یہ کیا رہے گا lambda ac is equal to mu cb بھئی اگر یہ دونوں lengthیں برابر ہیں تو پھر اگر میں یہ دونوں آپ سے برابر ہیں تو پھر یہ vector بھی تو آپ سے برابر ہوں گے lambda ac vector برابر ہوگا mu cb vector ٹھیک 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 اب آپ ایسا کریں کہ اس کو اٹھا کر equation کی پرلی سائٹ پہ لے جائیں جب آپ اس کو right hand side میں لے کے جائیں گے تو ادھر رہ جائے گا 0 is equal to minus lambda ac plus mu cb mu cb ٹھیک 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 یہ دیکھیں اگر یہ ہو a b let's suppose that a b vector ہے اس کو میں نے ایسے represent کر دیا a سے لے کر b تک تو جب b سے لے کر a تک لکھوں گا تو direction ویلٹ ہو جائے گی اور یہ پھر کیا بن جائے گا b سے a اگر a سے b اس طرح represent کیا جاتا ہے تو اس کو ادھر اور اس کو ادھر کروں گا direction change کروں گا جو ساتھ negative sign لگانا پڑے گا تو یہ کیا ہے minus ac اگر میں c کو پہلے کروں گا a کو بعد نہیں تو یہ minus کس میں convert ہوگا plus کے اندر convert ہوگا تو therefore lambda ac plus mu cb will be equal to zero اور یہی تو آپ نے ثابت کرنا تھا lambda c a plus mu cb is equal to mu cb is equal to zero تو یہ zero کا برابر آ گیا تو hence ان دونوں forces کا resultant کس کے برابر آ گیا lambda o a plus mu o b کا resultant برابر آ گیا lambda plus mu time of oc hence hence lambda o a plus mu o b is equal to lambda plus mu time of oc یہ تھا lambda mu theorem اب ہم اس کو یاد کیسے کریں گے یہ دیکھیں یہ دو forces ہیں ایک lambda o a اور ایک mu o b ٹھیک ہے اب یہ اس کے قریب یہ دیکھیں lambda o گے ایک قریب یہ والی ratio ہے اور اس کے قریب یہ والی ratio ہے لیکن آپ نے جب لکھنا ہے تو ult لکھیں گے یعنی lambda lambda plus mu time of force یعنی ادھر والی جو ratio ہوا کرے گی وہ اس ور force والی کی ہوا کرے گی اور یہ والی جو ratio ہے یہ جو number ہوا کرے گا یہ اس کا ہوا کرے گا ٹھیک ہے مثلا فرض کیا اگر یہاں پہ آ جاتا ہے 2 اور یہ در آ جاتا ہے 3 تو پھر ادھر آ جائے گا 2 a اور ادھر آ جائے گا 3 b یہ چیز میں مزید آپ کو ذرا آگے ڈسکس کرتا ہوں ابھی ابھی ہم نے lambda mu theorem کے اندر ثابت کیا کہ اگر ایک ہمارے پاس force ہے lambda o a اور دوسری force ہے mu o b تو ان دونوں forces کا resultant کس کے برابر ہوگا lambda plus mu time of o sorry یہاں جائے گا lambda o a plus mu o b is equal to lambda plus mu time of o c right right اگر اب یہ ratio آ جاتی ہے اب اس میں دیکھیں یہ ایک length جو ہے اس کے قریب ہے اور ایک اس سے دور ہے تو جو دور والی ہوگی اس کا رام کیا ہوگا lambda یہ lambda اور یہ دیکھیں یہ o b کے یہ قریب ہے یہ دور ہے تو جو دور والی ہوگی وہ اس ratio کے برابر ہوگی اور اگر یہ lambda اور mu 1 کے برابر آ جائے یہ چیز ذرا آگے questions میں بھی استعمال ہونی ہے if lambda is equal to mu is equal to 1 یعنی اگر دونوں ratios آپس میں برابر آ جائے تو یہ پھر کیا بنے گا یہ figure پھر کچھ اس طرح کی بن جائے گی یہ دیکھیں o a o b one into o b one into o a یہ بھی آ گیا اگر ratio برابر ہوگی تو یہ c جو ہے یہ کیا ہوگا یہ midpoint ہوگا midpoint ہوگا تو یہ پھر اس کو ratio one one کے اندر divide کرے گا تو پھر in this case lambda mu theorem کس کے برابر آ جائے گا one into o a plus one into o b will be equal to one plus one time of o c اب one plus one کس کے برابر ہوتا ہے two کے برابر تو یہ آ گیا one into o a plus one into o b is equal to two time of o c یہ بھی ایک بہت زیادہ important result ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور ایک یہ والا result ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے یہ تھا lambda mu theorem کے بارے میں اب اگلے lecture کے اندر جو ہے lambda mu theorem سے related کچھ examples جو ہیں وہ ہم discuss کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم یہی پہ یہ wind up کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل subscribe کرنا مت بھولیے گا اور جب آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو like ضرور کیجئے اور اگر آپ کو پسند آ جاتی ہے تو اپنے دوستوں میں share کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ